اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو دے شو ٹی ایم پی ایم پی ایم نادیہ مرزان اس پہ انہوں نے ان تمام لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا امیدیں ختم ہوئیں اس حوالے سے کہ جی ایم پی ایم ختم ہو رہی ہے لیکن دوسرے طرف جو ہمیں یہ بھی دیکھا کہ جو کمال گروپ ہے جو انہوں نے ابھی پارٹی کا اور نام بھی اور ساتھ کے ساتھ منشور بھی ابھی اناؤنس کرنا ہے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس ختم کی اور اس نے کافی حد تک مایوس کیا دوسرے طرف جو اب بڑی اہم خبر تھی وہ مشرف کو لے کر تھی جس میں مشرف کی روانگی اور اس کو پیپلز پارٹی اس خبر کو کس طرح سے اب کیش کرنے جاری ہے جو آج کے ایشو سے ان پہ ہم یہی بات کریں گے کہ کراچی پر ایم کی ایم کی گرفت آج بھی مضبوط ہے کمال گروپ کی کامیابی تاہم انکانات سے مشروط ہے پر کاٹنے کے جتنے بھی دعوے تھے مشرف کے وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے دین ہو گئی زبردستی ہوا کہ کچھ بھی ہوا مشرف تو یہاں سے چلے گئے مفتی عبدالقوی صاحب جنہوں نے ایک بڑا عجیب کانٹروورشل بڑی انوکی منطق والا ایک سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ جاری کیا وہ آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ آخر اس کی لوجک کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا پڑی ہو کترہ یہ صحیح ہے اور اس کے فائدے ہوں گے یہ نقصان ہوں گے سب سے پہلے میں بلکہ کرکٹ کی بات کر لیتی ہوں کلی وہ سوگوار دن گزرا ہے پاکستان کی تاریخ کا پہلا نہیں تھا پاکستان اور بھارت کا میچ جس میں ایک دفعہ پھر پاکستان کو شکست ہوئی میں تو یہ کہتی ہوں اس سے بہتر تھا کہ جو سیکیورٹی کلیرنس نہ ملنے پر بھارت جا ہی نہیں رہی تھی پاکستان کی ٹیم تو بہتر ہوتا کہ پاکستان کی ٹیم بھارت جاتی ہی نہیں کم از کم عزت تو بچ جاتی عزت ہماری بڑھائی ہے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے جس کا کوئی خاطف ہو جن کو پذیرائی نہیں ملے پی ٹی بھی نے تو ان کو دکھانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی بہرحال پاکستان کا جو حال ہوا اس پہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کس طرح سے کومنٹ کیے میں بس وہ کوئی کلی آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں پاکستان ٹیم کی انڈیا سے شکست کے بعد اب انڈیا والے بول رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم اپنے ملک واپس نہ جائے کیونکہ جب پاکستانی جب تک پاکستانی ٹیم کو حکومت کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی فراہم نہ کی جائے شاہدہ فریدی جن کو اور سوال گھٹیا لگتا ہے اپنی پرفارمنس کی طرح ان کے لیے ہے ہالالا ورڈ کپ چاہیے شاہدہ فریدی کے جوابیں آپ سے اسی گھٹیا سوال کی امید تھی پھر ایک کارٹون ہے جس میں نجم سیٹی صاحب شہریار قان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری یونس صاحب جو کہ ان کے کوچ ہیں ان کو ایک رائی پی اور پی سی بی کی انہوں نے قبر بنائی دی ہے پھر ایک اور بڑا انٹرسٹن یہ اللہ پاکستانی ٹیم کے لیے جو کچھ پڑھا تھا جو پڑھائیاں ہوئی تھی اس کا ثواب دادہ دادی نانا نانیت کی روح کو پہنچا دے آمین ناظرین یہ وہ لوگوں کی بسیکلی یہ کومنٹ نہیں لوگوں کے جذبات ہے پاکستانیوں کو برا لگے اچھا لگے مگر پوری ٹیم کے عقاد نہیں کہ وہ کوہلی اکیلے کے ساتھ مقابلہ کر سکے ہمارے کھراری دماغی طور پر پاگل ہیں موہ کدھر شاتے کدھر گھٹیا ترین ٹیم بن گئی ہے پاکستان یہ وہی والی بات ہے کہ لوگوں کے جذبات ہیں لوگوں کی آرہا ہے مختصصہ بریک لوں گی واپس آؤں گی ایم کیم میں کیا ہو رہا ہے کمال گروپ میں کیا ہو رہا ہے کیا آپ اس کے تعلقات ہیں کون کتنا اوپر جا رہا ہے کون کتنا نیچے آ رہا ہے مختصصی بات کریں گے لیکن مختصصی بریک کے بعد جنرزی ویلکم بیک ٹو در شو کراچی کی صورتہ ہم بات کریں گے کراچی میں ہو کیا رہا ہے کراچی میں ایک طرف جو ایم کیم ہے وہ اپنا پاور اپنی شو کر رہی ہے دوسرے طرف ایک پریس کانفرنس کر کر کے ہر کچھ رتماد ایک پریس کانفرنس کر کے کبھی جو برات کو کبھی پیر کو میڈیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کمال گروپ کے جانے سے لیکن آج جو اہم ایون تھا اس میں رضا حرون اور دیگر کچھ ان کے ساتھی تھے ان کی ملاقات ہوئی عمران اسماعیل صاحب سے پہلے دنوں یہ خبریں گردش کر رہی تھے کہ کچھ پی ٹی آئی کے رہنما شامل ہونے جا رہے ہیں کمال گروپ میں لیکن حتمی جو خبریں ہیں یا حتمی جو اطلاعات ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی ہیں لیکن بہرحال یہ وہ سب سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ملاقات تھی یہ صرف ایک میسج ڈیلیور کرنا تھا اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتی کیونکہ اگر کون مسار آپس میں کوئی باتیں تیہ ہوئی ہوں گے معاملات تیہ ہوئے ہوں گے اور حقیقتا شاید ایسا ہی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر دن ہی وکیٹ گرے جب جمعیرات کو پریس کانفرنس جب ان کی کینسل ہوئی اس پر لوگوں نے بڑی باتیں بتائیں جو ہماری اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ ان کے آپس ہی کچھ جھگڑے بھی ہوئے تھے ان کے آپس میں تعلقات بھی کچھ کشیدہ ہوئے تھے انیز احمد ایڈوکیٹ کی شمولیت میں کو لے کر وسیم آفتا اور افتقار عالم اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصطفیٰ کمال تھے ان میں آپس میں کچھ اختلافات پائے جاتے تھے جب کھڑا مارکر مصطفیٰ کمال صاحب گئے تھے تو ان کے ساتھ وسیم آفتا اور دیگر موجود نہیں تھے پرقار عالم ان کے ساتھ موجود نہیں تھے اس کے ساتھ ایک خبریں کچھ یہ بھی ہیں کہ جو بیکڈور چینل سے امکیم سے بھی ان کے رابطے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی قسم کے رابطے ان کے نہیں ہیں بہرحال میں نے بھی رضا عرون صاحب سے یہ دیکھئے گا امکیم نے اپنا یومی تاسیس سیلیبریٹ کیا ہے حسیم اقتل صاحب کہتے ہیں اب وقت تو ہو گیا جی اب مزید کوئی وکٹ نہیں گرے گی کیا آپ کی کوئی کل وکٹ نہیں گرے اس لیے آپ کی پریس کانفرنس بھی پوسپون ہو گئی ہم نے پریس کانفرنس کرنی تھی ساتھ بجے ساڑھے چھے بجے ٹی وی پر ٹکرز چلے کہ چودی نساز صاحب سبہ ساتھ بجے لائف پریس کانفرنس کرنے آ رہے ہیں اگر سبہ ساتھ بجے ان کی پریس کانفرنس بنی تھی اور ہم نے بھی ساتھ دس پر شروع کرنا تھا دونوں کا کلیش ہو جاتا اور ظاہر ہے وہ امپورٹن رسو کے پر بات کرنے آ رہے تھے ان کو کوریز دی جاتے ہیں پیل کو پریس کانفرنس شفٹ کر دی گئی ہے اس ٹیکنکالیٹیز کیا جاتے منہ یہ کل ہی ہوتی رضیم رضا حرون صاحب بہرحال ایک جسٹیفیکیشن دے رہے تھے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہو سکتے ہیں اس میں سچائی ہو لیکن بہرحال کیا اگلی وکٹے گریں گی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا اس صرف کمال کرو پریچر میں ہے وہ پریچر بیلٹ ہوا ہے یوم تاسیز کو لے کر میں یہاں پر بتا دی چلوں کہ تیس مارچ کے دونوں نے کہا ہے کہ اپنی پارٹی کا منشور بھی دیں گے اور اپنی پارٹی کا جھنڈا بھی اناؤنز کریں گے کچھ خبریں گردش کریں گے کچھ جھنڈے کی پیکچرز لیک ہوئی ہیں پاکستان قومی مومن ڈام ہوگا اس پارٹی کا اور اس قسم کا کچھ جھنڈا ہوگا اور جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں یہ تلات ہمیں موصول ہوئی ہیں میں بھی یہاں پر بات کرتی ہوں ایمکی ایم کے یوم تاسیز کے حوالے سے جس نے ایک بڑا اپنا پاور شو کیا اور آج ایک ایمکی ایم کے قائد علتا حسین کا ایک ہنگامی خط بھی رونے جاری کیا ہے جو کہ ہے چیف آف آرمی سٹاف کے نام یومی تاسیز میں بات کرنے سے قبل میں یہ خط آپ کے سامنے رکھ دوں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے ایک ہنگامی خط تحریر کرتے میں انہوں نے کہا ہے کہ انتہائی اہم اور حساس معاملے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ کراچی اور ہیدرباد میں قانون نافذ کرنے والے دارے کے بعض اناثر ایمکی ایم کے مقامی ذمہ داروں منتخب نمائندوں ارکان قومی اور صوبائی اسیملی اور سینٹ کو بلا بلا کر دھمکیا دے رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کراچی لائے گئے ایمکی ایم کے غداروں کے نئے ٹولے کا ساتھ نہیں دیا تو انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے ساتھ ہی انہوں نے جورنل رائل شریف کو مخاطب کرتے میں کہا کہ مہاجر غیر مسلم نہیں سچے پاکستانی ہیں ان کے خلاف قانون نافذ کرنے والے داروں کے بعض افسران کا یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا اور آپ اس چیز کا نوٹس لیں یہ بحرال تھی یوم تاسیز ایک بھرپور انہوں نے اپنی پاور کو شو کیا اور لوگ اس سے مروب بھی ہوئے لوگوں کی امیدیں بھی ٹوٹی لوگ مایوسی کے شکار بھی ہوئے ذرا جھلکیاں دیکھیں گا یوم تاسیز پہ کیا عورت اور سب سے بڑا جو سرپرائز تھا وہ سرپرائز یہ تھا کہ کمال ان گروپ کی پاکستان آمد کے بعد ایک پروپرگنڈا کیا تھا علتاوہ حسین صاحب کی صحت کو لے کر وہ سب سے بڑا سرپرائز تھا جو علتاوہ حسین صاحب نے لائیو اپنے ووٹرز اپنے سپورٹرز کے درمیان آکے اس کو ختم کیا یہ ذرا جھلکیاں دیکھئے گا آگے بڑھتے ہیں اچھا ناظرین ایک آخر میں جو اس حوالے سے بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ کچھ اور مزید شخصیتیں جو ہم بار بار وکیٹ گرنے کی بات کر رہے ہیں جس میں خجبت شداد صاحب کا نام آ رہا تھا خجبت سائیبہ کا نام آ رہا تھا وہ کوئی کانفرنس ہے یو این میں وہ اٹین کر رہی ہیں وہ یہاں پر پاکستان میں موجود نہیں ہے لیکن وہ ایم کیم کے بیہاب پر وہاں پر ہیں حیدر عباس ریزی صاحب کا نام آ رہا تھا وہ بھی یو ایسے میں جو بتیسویں یوم تاسیر سیلیبریٹ کیا کہ ایم کیم کا وہ وہاں پر موجود ہے ایم کیم کو اس وقت تا کہ نہیں توڑا جا سکتا اس وقت جو ان کے فعال رہنما ہیں ان کو ان میں سے علیدہ نہیں کیا جاتا اس حوالے سے صورتحال کیا ہوگی یہ واضح اسی وقت ہوگا یا ایم کیم کو ڈینٹ اسی وقت بسیکلی لگے گا جب ان کے اپنے فعال لوگ اس میں آئیں گے جس کا فلحال کیا ہوتا ہے ابھی امکان ہمیں نظر نہیں آرہا ایم کیم اس کا پوزیچنل اپنی ہول کیے ہوئے بیٹھی ہے ہم نے ایک آج پول بھی جاری کیا تھا جس میں ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا کمال گروپ کراچی کے سیاست میں اپنی جگہ بنا پائے گا اس کا جو ریزلٹ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دیتی ہوں اس کے ریزلٹ کے مطابق ہم نے دو تین سوال کر کے دو تین آپشن دیئے تھے ہاں شاید مشکل ہے نہیں ہاں 30% شاید 14% مشکل ہے 23% نہیں 33% نہیں اور ہاں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے 30 ہے 33% 3% کا فرق ہے صورتحال چینج بھی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال ہم می بھی ایسا ہو اور می بھی ایسا نہ ہو آگے پڑھتے بات یہاں پہ کروں گی مشرف پروید شاید صاحب کی دبائی کی روانگی کو لے کر دبائی کی روانگی پر بھی کچھ لوگ اپنی سیاست کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنی سیاست بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں کہہ دونوں ہی بلتی پر ہیں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کے کچھ مطابق سپریم کورٹ کی جانب سے جو یہ کہا گیا کہ جی اگر حکومت چاہتی ہے یا خصوصی عدالت اگر چاہتی ہے تو وہ مشرف صاحب کا نام ای سی ال پر باقی رکھ سکتی ہے لیکن اگر وہ نہیں چاہتی تو پھر حکومت کی مرضی ہے حکومت نے کیا کیا ابھی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دن اس ملک میں آتا ہے کہ جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلا جاتا ہے میں تو کمز کا مصطیفہ دیکھے اور سیاست ساری عمر کے لیے توبہ کر کے گھر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا اگر جنرل پرویر مشرف بچ کے نکل گئے کیا جواب تھی کہ گیارہ میئے کو جو بوٹ ہماری جماعت کو پاکستانی قوم نے دیا وہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے دیا چھوڑنے کا مینڈٹ ہمیں نہیں ملا جو فیصلہ ہوا جنرل مشرف کو ای سیل سے آزاد کرنے کا وہ سپریم بورٹ کا فیصلہ اور اس فیصلے کی روشنی میں حکومت میں ان کو اجازت دینے کا فیصلہ مرد بنے مرد مرد بنے مرد مرد بنے مرد جی ناظرین یہ وہی لوگ تھے مسلم نگنون کے رہنما جو بڑی باتیں کر رہے تھے مرد بنے کی تلقین کر رہے تھے ان کو نصیحتیں بھی کر رہے تھے لیکن آخر کار ہوا گیا آپ کو مینڈٹ نہیں دیا تھا مشرف کو چھوڑنے کا لیکن آپ کو آپشن دیا تھا اور اس آپشن میں آپ نے ہاں کا استعمال کیا کہ ہم ان کو چھوڑتے ہیں جبکہ آپ کی سوابدی تھی آپ ان کو روک بھی سکتے تھے لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو پیپلز پارٹی بھرپور کیش کرانے کے کوشش کر رہی ہے لیکن وہ کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم اور عام اور عام عوام بخو بھی جانتی ہے کہ کل تک جو بلاول بھٹو زردائی ان کو قاتل قرار دے رہے تھے انہوں نے پورے اپنے پانچ سال اقتدار کے مزے لوٹے اور اس تمام دوران ایک دفعہ بھی انہوں نے مشرف صاحب کو واپس بلانے کی ان پر کسی قسم کا کیس کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی رحمان ملک صاحب کا بیان آن ریکرڈ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیوی کے قاتل تمام کے تمام قاتل یا تو مارے گئے ہیں یا پھر وہ جیل مرے لیکن بہرحال اس پر میں کچھ مزید پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کروں گی کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر جو کس پکچرز ہم نے یہاں پر شیئر کی ہیں مشارہ ساتھ دبائے تو چلے گئے ان کو یہاں سے روانہ بھی کر دیا گیا فرائی ڈے مارننگ وہ دبائے پہنچ بھی گئے اور جو بتائی گئی تھی اسی حال سے نام ہٹانے کیلئے عطالت میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی طبیعت انتہائی خراب ہے ان کی قبر میں انتہائی تکلیف ہے اور یہ ایک امرجنسی صورتحال ہے جس میں ان کو کبھی بھی فالچ کا اٹیک بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے لیکن دبائے جانے کے بات کیا ہوا اے پورٹ سے وہ گھر پہنچے شام میں ہی انہوں نے جو اے پی اے ملکے ہی وہاں پہ ان کے سیاسی ڈرائرما تھے ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی یہ ملاقاتوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے ابھی بھی میری پروگرام شروع کرنے سے دو منٹ قبل وہاں پہ ان کے ایک ایسی شخصیت ان کے ایک ساتھی سے ملاقات فون پہ گفتگو ہوئی ہے جن کی بھی ابھی آگے چلنے آنے والے وقت میں ان کی بھی ایک ملاقات ہے تاہم ان کی ابھی تک ڈاکٹر سے کوئی ایسیش کوئی اپوائنمنٹ یا ملاقات نہیں ہوئی ہے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں مزید اس پہ کیا کہنا ہے ڈاکٹر امجد صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دوبائے سے جو کہ اے پی ایم ایل کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں سلام علیکم ڈاکٹر امجد صاحب دوکٹر امجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مشہرہ صاحب کا کس ہسپٹل میں اپوائنمنٹ تھا کس ڈاکٹر سے ابھی تک کنسلٹیشن کرائی گئی ہے ان کی آواز نہیں آرہی ہے مجھے ڈاکٹر امجد صاحب ڈاکٹر امجد صاحب کے آواز نہیں آرہی ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ ڈاکٹر امجد صاحب سے دوبارہ سے رابطہ ہو تو پھر وہ ہم نے بات بتایا ہے بہرحال یہاں پر میں کچھ چیزیں شیئر کرتی جارہوں پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو کہ بلاور بچو زرداری کی فوری طور پر ٹوئٹا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی پی ایم ایل این نے بڑا غلط کیا ہے ان کو چھوڑ کا ہے رواز شریف گو نواز گو کے نعرے یہ صرف فرضی اور وقتی نعرے ہیں اطلاع تو بیسیکلی یہی ہے اطلاع کی بات بات میں کرتے ہیں پہلے تلسی انفارمیشن لیتے ہیں ڈاکٹر امجد صاحب اسلام علیکم عواز آرہی آپ کو جی والیکم اسلام عواز آرہی ہے تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ابھی آپ فرما رہی تھی کہ آج بھی کوئی صاحب ان سے ملے ہیں شاید آپ کی بات ہوئی ہے یا کس کی اور دو دن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے یہ بالکل غلط ہے میں بھی دبائی میں ہوں میں جس دن پرویز مشرف صاحب آئے تھے میں اور ہمارے دبائی کے کچھ ساتھی ہیں ہم ایرپورٹ پہ گئے تھے اور دو گھنٹے وہاں بیٹھے رہے لیکن مشرف صاحب سے ہمارا ایرپورٹ پہ کوئی آمنہ سامنا نہیں ہو سکا وہ وہاں سے سیکیورٹی وہاں ان کو جہاز سے ہی لے گئے تھے ٹھیک ہے تو جو لوگ ایرپورٹ پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اتنے تین سال کے بعد ان کو ملنے آئے تھے ہم نہیں مل سکے تو میں نے کہا آپ کو شام کو میں ان سے ملا دوں گا آپ آیادت کر لینا تو اسی دن جن صبح پنٹے شام کو پانچ بجے کچھ لوگوں کو لے کے میں نے خود ملوایا ان کی اجازت کی ہے اصلا یہ جو پچھرز ہیں یہ جو پچھرز آئی ہیں میری بھی میری بھی ابھی ابھی پندرہ منٹ پہلے میں وہیں سے ان کے ادھر سے آیا ہوں کسی سے انہوں نے کوئی ملاقات نہیں کی نہ کوئی سیاسی نہیں کیا پچھرز سرے دو دکٹر امجی صاحب سنتو لیجے سنتو لیجے دکٹر امجی صاحب میری عرض تو سن لیجے میری عرض تو سن لیجے میں تو آپ کو مکمل موقع دے رہی ہوں نا صفائی کا تو میری بات بھی سن لیجے ورنہ میں یک طرفہ بول دیتی کیا کر لیتا کوئی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو پچھرز ہیں جو اپلوڈ ہوئی ہیں جس میں وہ اپنے اپنے دیرینہ دوستوں سے اپنے ساتھیوں سے اپنے پارٹی کے لوگوں سے مل رہے ہیں یہ جو اپلوڈ ہوئی ہیں یہ آپ کی جانب سے ہی ہوئی ہیں یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں باقاعدہ ان کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے دیکھیں میں نے خود وہ پٹیلز میں نے خود میرے کیامزے سے کچھی ہیں میں نے ہی تمام چینلز کو بیجی ہیں میں نے وہ چھپائی نہیں ہے اچھا تو ڈیل ہوئی ہے چلے چھوڑے تو اس میں کیا کہ اگر چند لوگ ان کی تیمارداری کے لیے آگئے ٹھیک ہے اور میں نے ان سے ملواتی ہے ان کی تفضیل دکٹر سے ابھی تک کوئی اپوائنمنٹ ہے تو اس کا یہ یہ مطلب تو نہیں کہ تین دن سے وہ یہی کام کر رہے ہیں اور سیاسی اچھا کس فیزیشن سے ان کا اپوائنمنٹ ہے اور کپ کا ہے جی کس فیزیشن سے اپوائنمنٹ ہے اور کپ کا ہے نہیں پہلے میری بات کا جواب دیں اگر آپ کو اعزام لگاتے اے بھائی کیا ہوگی آپ کو میں آپ کسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں آپ کے بات کے جواب ہوں میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ان کا کس دکٹر سے کس فیزیشن سے اپوائنمنٹ ہے کپ کا ہے آپ جواب دیجئے میری بات کا نہیں میں جواب دیتا ہوں تو آپ بھی ایکولی رسکوشن آپ نہیں دے سکتے جواب کیونکہ اب آپ اب آپ مذہر قصہ جوکٹر امجد صاحب آپ کو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو وقت دے کے غلط کیا نہیں میرا یہ خیال ہے کہ میں نے آپ کو وقت دے کے غلط کیا ایک تو میں آپ کو صفائی کا موقع دے رہی ہوں میڈیا میں جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان پہ آپ کا میں اسٹانس لے رہی ہوں وہ میں لوگوں تک پہنچا رہی ہوں اور آپ ان کا مجھ پہ چڑھائی کر رہے ہیں نہیں میں چڑھائی نہیں کر رہا نہیں تو آپ نے کے بات کو جواب دے نا وہ بیمار ہے نا ارے بھائی وہ بیمار ہے نا مجھے بتائیں کس ڈاکٹر سے اپوائنمنٹ ہے ان کا کتنے بجے کہیں کم تائیں میں نے ابھی آپ کو نام میرے بہن میں نے آپ کو ابھی نام بتایا کہ ڈاکٹر امتیاز آشمی جو ہیں وہ ان کے موالج ہیں وہ تو ذاتی موالج ہیں جن وہ تو ذاتی موالج ہیں ذاتی موالج ہونا کسی کا کہا جرم میں کوئی ذاتی موالج ہے وہ پاکستان میں نہیں رہتے وہ دبائی میں رہتے ہیں دبائی میں آکے انہوں نے انہی سے رابطہ کرنا جو پہلے سے ان کی تمام پرابلم کو جانتے ہیں ان سے کل وہ ملے ہیں آج بھی وہ ہسپیکل گئے چیک اپ ہوا ہے اس کے بعد وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ایڈوائز ملے گی آگے وہ پروسید کریں گی ٹھیک ہے مجھے ایک بات اچھا ڈاکٹر امجد صاحب ایک سکن ڈاکٹر امجد صاحب ایک سکن مجھے صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ کوئی خیاسی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سمجھ لیا بھائی پانس بھی آپ کی بات سمجھ لیا مجھے صرف ایک بات بتا ہے حکومت کے ساتھ خصوری صاحب کہہ رہا ہے کسی قسم کے ڈیل ہوئی ہے تو پھر مجھل صاحب نے کوئی ڈیل ہوئی ہے حکومت کے ساتھ دیکھیں ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ڈیل ہوئی ہے خصوری صاحب نے کہا ہے احمد رضا خصوری صاحب نے کہا ہے آپ کے پلے پارٹی کے دیکھیں احمد رضا میری بات سنیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کے سامنے ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے ہی ان کو روکا تھا پہلے سپریم کورٹ نے ہی ان کو اجازت دیا صاحب دی دیا حق بھی دیا حکومت کو رہی کسی قسم کی بات تو احمد رضا خصوری صاحب کے پاس پارٹی کا نہ تو کوئی عہدہ ہے نہ ہی وہ ترجمان ہے انہوں نے ذاتی طور پر اگر کوئی بیان دیا تو ہم اس کو اون نہیں کرتے لیکن اگر یہ بیان انہوں نے دیا ہے یا چھپا ہے تو یہ بیان غلط ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے میں آلیڈی اس کی مدان آج دوپر کوئی بیان میڈیا پر کر چکا ہوں آج کے چینل کو بھی میں نے لکھ کے سٹیٹمنٹ بیٹی ہے دکٹر امجی صاحب احمد رضا خصوری صاحب پاس نہ کوئی پارٹی اہودہ ہے نہ وہ پارٹی سے ان کا کوئی تعلق ہے ان کے سٹیٹمنٹ کو ڈسون کرتے ہیں دکٹر امجی صاحب پر یہ کہنا ہے لگے اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت سے دیل حکومت سے صحیح یا اسٹیبلشمنٹ سے صحیح مشہرت صاحب پر پچھلے دو سال سے یہ دباؤ تھا کہ وہ پاکستان سے چلے جائیں اور کنڈیشن یہ لگائی جا رہی تھی کہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے وہ واپس نہیں آئیں گے مشہرت صاحب کس بات پر اڑے ہوئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جانے کو تیار ہوں لیکن میں کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہوں اسی بات کو لے کے پچھلے دو سال ضائع ہوئے ہیں اور اب یہ بات ان کی مان لی گئی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا مسکم یہاں سے جائیں آپ کو جب آنا ہوگا تو پھر اس ساتھ دیکھیں گے آپ آ بھی سکتے ہیں بہرحال پیپلز پارٹی کا چانڈیو صاحب آج کیا کہہ رہے تھے جو کہ ایڈوائزر انفرمیشن منسٹری سن کے ذرا وہ بھی سن رہ جائے گا پہلی بار پیپلز پارٹی فیصلے کے ساتھ گو نواز گو کا نعرہ لگا رہی ہے مجھے مشرق کا تو بھرواسہ نہیں ہے چودین نسان صاحب نے ان کے بیان کی تصدیق کی ہے بلے یقین سے کہا کہ وہ آ جائیں گے میں حیران تھا وزیر داخلہ پاکستان کے یہ ترجمان ہے جنرل مشرق کے اس حکومت نے جمہوریت کے لیے ایک خطرہ پیدا کر دیا جمہوریت کے لیے خطرہ تھا جمہوریت کا خطرہ ٹل گیا کیونکہ اچھا سیول ملٹری ریلیشنشی تھی اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت تھی اور میرا خیال ہے مشرق صاحب کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے کر انکنڈیشنل اجازت دے کر اس جمہوریت پہ جو خطرہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے مختصصہ بریک لوں گی بریک صاحب پس آوں گی تو مفتی قوی صاحب کا مختصصہ ایک لنک سنیے گا کہ وہ بیسیکلی کیا کہہ رہے تھے اور ان کا بیان کیا تھا جب بریک صاحب پس آوں گی تو قوی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس پہ درہ ان سے تفصیل سے درہ بات کر لیں گے جو سنیے گئے کیا کہہ رہے ہیں دارو محترمہ جو آپ کی محرم نہ ہو کسی کی منکوہ نہ ہو آپ اس سے جو بھی معاہدہ کریں گے وہ شرن نکاح ہے نکاح ہے نکاح ہے اور آپ کے لئے حلال ہے حلال ہے حلال ہے جی نظر ویلکم بیک تو دا شور اور یہاں پر بریک میں چاہنے سے قبل میں مفتی عبدالقوی صاحب کا جو ان کی آوڈیو تھی جو ان کا ایک لنگ تھا جو ان کی ایک ویڈیو تھی وہ بسیکلی وہ میں آپ کو سنا رہی تھی اور وہ کیا کنٹروورشل تھی اس میں کیا تھا مجھے نہیں پتا میں مفتی قوی صاحب سے بھی پوچھوں گی اور اس پر ریاکشن مولانا طاہر اشرفی صاحب لیے محصد موجود ہے ان سے بھی لوں گی سلام علیکم طاہر اشرفی صاحب وعلیدن السلام وعلید اللہ بہت شکریہ مولانا صاحب ہمیں جوائن کرنے کا اور عبدالقوی صاحب آپ کو بھی سلام بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کا میں اس سے پہلے کے دونے شخصے سے بات کروں ذرا وہ کلپ میں چلانا چاہ رہی ہوں وہ کلپ ذرا چلائیں گا اس کا فقط بھی سنائے گا تاکہ طاہر اشرف صاحب بھی سننے اس کو جب ہم نے بد کرداری اور بد اخلاقی کا دروازہ بند کرنا ہے تو قرآن و سنت کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی ایک ہوگی اور نکاح متعدد ہوگی جارو محترمہ جو آپ کی معرم نہ ہو جیسے پھپی ہے اور خالہ ہے کسی کی منکوہ نہ ہو آپ اس سے جو بھی معایدہ کریں گے وہ شرع نکاح ہے نکاح ہے نکاح ہے اور آپ کے لئے حلال ہے حلال ہے حلال ہے اچھا مفتی عبدالقوی صاحب جو کلپ دیکھ کے میں سمجھوں وہ یہ سمجھے ہوں کہ اگر میرا کسی سے افیر چل رہا ہے اور وہ کسی کا کسی سے افیر چل رہا ہے اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جی میں تم سے شادی کروں گا وہ اس کا محرم بھی آف کورس نہیں ہے جب ہی اس کا افیر چل رہا ہے تو وہ اس پہ حلال ہے ایسے ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی اس کے آغاز میں جو میں نے بات کی نا اس کو اگر سمع لیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتی ہیں کہ اکیسویں صدی میں بد اخلاقی اور بد کرداری کے دروازے کو بند کرنے کے لیے ٹھیک ہے معنی یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی محترم اور محترمہ ان کی باہمی غذا مندی ہے اور وہ اپنی زندگی بد اخلاقی اور بد کرداری کے ساتھ گزا رہے ہیں میں نے ان کو یہ کہا کہ خدا رہا اپنے زمیر کو زندہ کرے اسلام کی طرف آئیں نکاح بالکل آسان ہے کیونکہ نکاح کیا ہے ان نکاح اقدن یہ ہمارے تمام فقہ اسلام نے وروایا کہ نکاح ایک معیدہ ہے جو باہمی رضا مندی سے مؤثر ہوتا ہے اور اس کے بعد حضور شاہدین دو گواہ موجود ہوں گے صرف دو گواہوں کی موجودگی چونکہ محترم اور محترمہ کے آپس میں باہمی رضا مندی تو ہے اور اس وجہ سے صرف دو گواہ بیٹھیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد یہی معاملہ جو ان کا پہلے تھا یا اللہ معافرمائے تہی تھا یا نہیں تھا اس کے اندر جناب جب باہمی رضا مندی کے بعد دو گواہ موجود ہوں گے تو یہی نکاح بن جائے گا اور اسی کا نام نکاح ہے میری بات سنیں میری بات سنیں آپ کے پورے کلپ میں کہیں نکاح کا ورڈ یوز ہوا ہے ہاں ہاں بالکل میں نے اس میں کہا کہ جو معایدہ ہوگا جو نکاح ہوگا وہ نکاح ہے اس سے پہلے کہ مولانا طاہرہ شریفیس آپ کے پاس جام وہ کلپ دوبارہ چلائے گا جب ہم نے آپ کے داری اور بد اخلاقی کا دروازہ بند کرنا ہے تو قرآن و سنت کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی ایک ہوگی اور نکاح متعدد ہوگی دارو محترمہ جو آپ کی معرم نہ ہو جیسے پھپی ہے اور خالہ ہے کسی کی منکوہ نہ ہو آپ اس سے جو بھی معایدہ کریں گے وہ شرع نکاح ہے نکاح ہے نکاح ہے اور آپ کے لئے حلال ہے حلال ہے حلال ہے جی طاہرہ شریفیس آپ اس پر روشن ڈالیے گا یہ شادی اور نکاح میں مجھے فرق بھی بتا دیجئے گا کہ شادی تو ایک ہوگی نکاح بے شمار ہوں گے اور جس سے آپ کمیٹمنٹ کر لیں گے وہ آپ پر حلال بھی ہو جائے گی یہ تو ایسے مختصاص سے پوچھنا چاہیے ہم نے تو اب تک یہی سنا یہی پڑھا کہ جب نکاح ہو گیا وہی شادی ہے اب یہ نئی تشریف ہم نے سنی اور دوسری بات یہ ہے کہ جہا عورت ایک کھلونا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے جو ہے وقتی طور پر ایک معاہدہ کر لیں اور اس کے بعد اس کے جو بچے ہوں گے وہ کہاں جائیں گے اور اس کے بعد اس کے جو باقی حالات ہوں گے وہ کہاں جائیں گے جو اس کے ساتھ معاشرہ یہ کیسے ممکن ہے یہ جو مفید صاحب بات کر رہے ہیں اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ درمیان ہے کیسے ممکن ہے کہ آپ تکاہ کر لیں اور دو گواہ بھی موجود ہوں اور اس کے بعد آپ دو دن بعد کہیں اسلام علیکم اب جناب آپ کا میرا معاہدہ ختم ہو گیا اب میں جا رہا ہوں وہ عورت کہاں جائے گی اور وہ پھر بداخلاقی کی زمرے میں بھی نہیں آئے گی اور پھر یعنی یہ آپ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی جرائم کرنے ہیں آپ وہ دو تیت چار گھنٹے کے لیے ایک معاہدہ کر لیں اور اس میں دو گواہ بٹھا لیں اس کے بعد آپ طلاق دے دیں اور پھر مفضیت صاحب اچھا ٹھیک ہے جناب مفضیت قوی صاحب مجھے بتائیں جس عورت سے نکاح کریں گے اور پھر جو آپ کے ریلیشنز ہو اس کو آپ پھر قانونی اور شریعی ایک شکل دے دیں اور اس کے بعد کیا کریں اس عورت کا نان نفقہ کیا ہوگا اس عورت کو گھر ہوگا نہیں ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی نہیں ہوگی تاہیر اچھا آپ کو فرمانے ہیں تو اس کے جو بچے ہوں گے وہ کہا جائیں گے اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی جب نکاح کی بات ہو گئی تو نکاح کا معنی یہ ہے کہ نان نفقہ تو ہوگا تو پھر نکاح اور شادی میں فرق کیا ہے ہاں نکاح اور شادی میں فرق بڑی عالی بات کیا آپ نے اس وقت پاکستان کے اندر جو اہلی قوانین موجود ہیں ان اہلی قوانین کی موجودگی میں کیا ایک شریف مرد دوسری شادی کر سکتا ہے تقریباً ناممکن ہے میں جو کچھ اپنی اسلامی عدالت انصاف میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے دوسری شادی کی پہلی اہلیہ نے اس کے لیے اور اس کے سسرال والوں نے ایسے مسائل پیدا کر دیئے کہ جس کے بعد ایک گناہ نہیں کبھی غلط بیانی ہو رہی ہے کبھی جناب دھوکہ دیا جا رہا ہے کبھی غلط بیانی کے ساتھ جناب آپس میں معاملات یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ جس کے اندر ایک گناہیں کبھی نہیں غلط بیانی یعنی جھوٹ والی غلط بیانی یہ تو وہ تو پہ آپ سمپل کہیں نا کہ اس دور میں مر جو ہے اجازت تو ہے وہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ عاشق لیکن یہ آپ جو نکہ اور شادی کو الگ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو کمیٹمنٹ کر لیا وہ ہی آپ کی ظاہی سے تھا نکہ کے بعد تو حلال ہی ہوتی ہے نا عورت ایسا تو نہیں ہے تو اس کو بتانے کی کیا سے ہوتے کہ نکہ الگ ہے شادی الگ ہے کمیٹمنٹ کر لو عورت حلال ہو جائے گی مرے خیال میں آپ اس پر زمالے سے دیکھیں شادی کمیٹمنٹ کر رہے ہیں اچھا ایک سکر تو اگر وہ دو دن بعد چھوڑ دیتا ہے اور نو بابات اس کے ہاں بچہ بیدا ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے یہ تو ایک مزاق بن جائے گا اور شریعت اسلامیہ کے اکرام کو مزاق نہیں بنانا چاہیے شادی اور نکہ ہمارے ہاں ایک ہی چیز کا دام ہے اور اگر مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آئیلی قوانین جو ایسے دوسری شادی تو دوسری شادی کو قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ جس وقت وہ کر سکتا ہو اور جس وقت انصاف کر سکے کیا آج کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر ہم یہ اجازت دے دیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک عورت سے دو تین بچے پیدا کرے اور اس غریب کو پھینک دے اس کے بعد دوسری کرے اس کے بعد تیسری کرے اس کے بعد چوتری کرے کیا شریعت نے اس کی اجازت نہیں کی کہا ہے انصاف کرو اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب اس کو مزاق نہیں برانا چاہیے یہ آپ دو گھنٹے کے لیے نکاح کر لیں دو گواہ لے آئے اس کے بعد اس عورت کو جو آپ نے کھلونہ بنا دیا اچھا مفتی صاحب یہ جو نکاح و شادی ہمارے جو تصور ہیں نکاح یعنی اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے تو کہتے ہیں جی ابھی صرف نکاح ہوا ہے لیکن نکاح ساتھ کی صاحب رخصتی بجاتی ہے تو کہتے ہیں جی شادی ہوئی ہے کیا آپ اس فرق کو کہہ رہے ہیں کہ نکاح تو کر لو رخصتی ضروری نہیں ہے کہ اس کو گھر لے کر آؤ اپنے یا اس کو الگ گھر لے کر دو نہیں دیکھیں جی شادی اور نکاح ایک رخصتی کے حوالے سے اس میں تقسیم نہیں ہے نکاح جو ہے وہ شریعت متارہ کے مطابق ہوگا یعنی دو گواہوں کے صرف وہ اپنے گھر لے کر جائے گا ایک سکت وہ اپنے خاندان میں لے کر جائے گا بی بی کو اس عورت کو میں وہی بات بتا رہا ہوں نا کہ محترم اور محترمہ کے درمیان ایک مہدہ ہوگا اور دو گواہوں کی موجودگی میں ہوگا تو شریع طور پر یہ نکاح ہو گیا اب اگر پاکستان کی معاشرت کو دیکھا جائے کہ اگر ہم اس کو اوپن کرتے ہیں جس کو میں شادی کہہ رہا ہوں جس کو میں شادی کہہ رہا ہوں اس کے اندر جو مسائل اور پرابلمز پیدا ہوتے ہیں مجھے افسوس یہ ہے دو گواہ جو ہیں وہ اپنی بات سے مکر جائیں گے تو بہورت لاوارے سجائے گی نہیں مجھے افسوس یہ ہے کہ اشرفی صاحب کی آواز مجھے نہیں آ سکی اور میں نہیں سن سکا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے معنی یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہوگی اور شریعت مطارہ کے مطابق اور جو نکاح ہے وہ شریعت مطارہ کے مطابق ہوگا اچھا ایک سکتہ اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بھی نہیں لے کر آئے گا اس نکاح کو وہ اوپن بھی نہیں کرے گا دیکھے رہے یہ تو معاید ہے بچوں ہوں گے تو ان کو وہ نام دے گا اپنے نام دے گا ان بچوں کو نہیں میرے خیال میں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک معایدہ ہے معایدہ وہ کریں گے کہ نان و نفقہ کیسے ہوگا خرچہ کیسے ہوگا رہیش مجھے کہاں ملے گی بچوں کو نام دے گا وہ دے گا جب بچے جب نکاح کے ذاتے ہوگے شادی اوپن نہیں کرے گا نکاح اوپن نہیں کرے گا لیکن بچوں کو اپنا نام دے گا نہیں دیکھے رہے وہ تو معایدے کی بات ہے اگر وہ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے احتیاط ندابی قوم کو امت علا جائیں بڑی معذرات بڑی معذرات طائرہ شرفی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح سیکرٹ رکھے گا شادی جو ہے وہ آپ کے پورے خاندان میں پوری دنیا کو پتا ہوگی تاہم یہ نکاح جو ہے وہ سیکرٹ رہے گا دیکھئے یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب کی باپ کیا نہ سارا ہے نہ پاؤں ہے نہ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی ہے